مسنگ پرسن کا جو کہ ڈیکلیئر ہوتا ہے چالیس فیصد لوگ آپ کے جو ہیں ان کے اندر جو گریڈ ڈیکلیئر یا بلیک ڈیکلیئر ہوتا ہے آپ کا تب کا یہ آئی ایس آئی کی اپنی زبان ہے میں نے کبھی آئی ایس آئی میں نوکری نہیں کی ہوئی اس لیے مجھے مت کی جگہ اگر میں آپ کو ایگزیکٹ ہونا بتا سکو جن لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہارڈ کور دشتگرد کنسیڈر کیا جاتا ہے جنہوں نے آپ کے خلاف آپ کی جو پاکستان کی سٹیٹ کی فورسز کو نقصان پہنچایا ہوتا ہے ان کو کسی خاتے میں نہیں ڈالا جاتا ان کو ان اکاؤنٹڈ فور رکھا جاتا ہے اور ان کو ایسی جگہوں کے اوپر ان حالات میں رکھا جاتا ہے کہ وہ بیماری سے مر جائے جو بیماری سے نہیں مرتے ان کو اکثر کچھ ہرس کچھ ہرسے بعد آپ کو پاکستان کی سٹیٹ انسٹیٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ بم بلاست ہوتا ہے حملہ ہوتا ہے تو اس کے فوراں بعد خبر چلائی جاتی ہے کہ جوابی کاروائی کے اندر اتنے دشتگرد مارے گئے وہ دشتگرد بچارے یہی لوگ ہوتے ہیں جو میسنگ پرسن ہوتے ہیں جن کو جیلوں سے نکال کے مار دیا جاتا ہے اور وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے عرصے سے آپ کہہ رہے تھے کہ میسنگ پرسن ہے یہ تو دراصل جو ہے یہاں پہ حملہ کر رہا تھا یہ تو پاکستان بھی خلاف دشتگرد تھا اس کے علاوہ پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میسنگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ قید کے اندر انہی ڈی ریڈیکلائزیشن سینٹرز میں مارے جا چکے ہیں اور بے نامی قبروں میں دبائے جا چکے ہیں اگر کسی دن پاکستان میں واقعی آزاد اور شفاف حکومت ہوئی اور ہیومن رائٹس آگانیزیشنز آئے ہیں